نمسکر دوستو میرا نامیر رتیس اور رتیس کے ویڈیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ سی ایسی کا آئی ڈی کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو سیمپل سا پروسیس اور آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا جس کے مدد سے آپ بالکل آسانے سے اپنے سی ایسی آئی ڈی کا آپ اپنا آئی ڈینٹیٹی کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ڈائریکٹلی بنا بنایا تو چھلیے کیسے ڈاؤنلوڈ ہوگا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ہمارا گوگل کروم آپ دیکھ سکتے ہو کھولا ہوا ہے اور اس گوگل کروم میں آپ کو سیمپل سا یہاں پہ آپ کو ٹائپ کرنا ہے ڈیجیٹل سیبا مائی اکاؤنٹ تو میں یہاں پہ ڈیجیٹل سیبا مائی اکاؤنٹ پہ سرچ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ login to your account CSCE government لکھا ہوا ہے آپ کو سب سے پہلے ویب سائٹ پہ آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے پہلے لنک پہ کلک کروگے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس آجائے گر login to your account تو یہاں پہ آپ اپنا CSCE ID کو انٹر کر لیں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں اپنا CSCE ID کو انٹر کر لیتا ہوں یہاں پہ اپنا CSCE ID کو انٹر کر بھی چکا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ دو آپسن آتا ہے میٹلیٹی میں فنگرپرینٹ اور آئیریس یعنی کی آپ فنگرپرینٹ کی دوارہ اس کو login کرنا چاہتے ہو یا آئریس کے دوارہ تو آپ کے پاس فنگرپرینٹ ہے تو فنگرپرینٹ کر سکتے ہو یا ورنہ آپ آئریس ہے تو آئریس کے طور پر بھی کر سکتے ہو تو فیلال ابھی میں فنگرپرینٹ پہ ٹک کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پھر آپ کو یہ کیپچہ فیل کر دینا ہے اگر آپ کو یہ کیپچہ سمجھ میں نہیں آئے تو یہاں پہ ریپریس کیپچہ میں کلک کرو گے آپ کے پاس دوسرا کیپچہ آ جائے گا جو کہ آپ کے سمجھ میں آ سکے یہاں پر جو کیپچہ ہے وہ مجھے بیلکل آسانی سے سمجھ میں آ چکا ہے یہاں پہ میں نے کیپچہ کو فیل کر لیا ہوں کیپچہ فیل کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ ترمنٹ کنڈکشن کو ایکسپ کرنا پڑے گا یعنی کہ یہاں پہ آپ کو I hear why state that I have no objection in Authentication why data یہ سارا چیز کو آپ کو ایکسپ کر کے یہاں پہ ٹک مارنا پڑے گا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو submit میں کلک کر دینا ہے جیسے submit میں کلک کرو گے آپ کے پاس یہاں پہ آپ کا device کو یہ آپ register کر لے گا آپ کے کمپیٹر میں جو بھی device لگا ہوا ہوگا اس کو یہ select کر لے گا یہاں پہ لکھا ہوا ہے kindly provide یہاں پہ لکھا ہوا ہے consent to process with the authentication request اس کے بعد یہاں پہ آدھار نمبر vid uid token یہاں پہ اوپر میں جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ کو tick کرنا پڑے گا کیونکہ یہ آدھار سے ہی یہ authentication کرے گا اس کے بعد یہاں پہ start capture میں آپ کو کلک کر دینا ہے اور آپ کا fingerprint کا light جل جائے گا وہاں پہ آپ کو capture کر لینا ہے آپ کو finger کو آپ کا capture success ہونے کے بعد automatically ccid login ہو جائے گا جیسے آپ سبھی کو پتا ہی ہے لیکن ہم آپ کو ایک ایک اسٹیپ بدا رہا ہوں تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جارور کر دیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ سب سے first option میں آپ کو دیکھ جائے گا کئی سارے options جیسے کی profile ہو گیا kyc update ançس ویڈیو جسے ڈیو دیرے دیرے میں ایک ایک ویڈیو بتاؤں گا لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سورپ آئی دی کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے بتاؤں گا یہاں پر آپ سب سے فسٹر اپسن میں نہیں دیکھ سکتے ہو یہاں پر لکھا ہوا آئی دی کارڈ میں آپ کو جم کر کے دیکھا تو یہ آئی دی کارڈ اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ آپ کا آئی دی کارڈ ڈیریکٹلی پرنٹ اپسن میں چلا گیا لیکن اب یہاں پہ آپ کو کیسل کر دینا اور یہاں پہ آپ کا view میں دیکھ جائے گا یہ آپ کا ID کارڈ ہے اسے آپ کو download کر لینا ہے اور download کرنے کے بعد آپ کو کا PRINT کر لینا ہے اور PRINT کرنے کے بعد آپ اس کو identity کر کارڈ کے ترحیم کر سکتے ہو یہاں پر آپ کا CSI ID آپ کا آپ کا کسوک نیم ایڈریس اور موبائل نمبر اور آپ کا نام رہتا ہے ٹھیک ہے CSI کا لوگو اور اپر پوٹو کے ساعت یہاں پہ QR کوٹ بھی دیا گیا ہے ڈیجٹل انڈیا کا یہاں پہ ایک سائیڈ میں لوگو بھی دیا گیا ہے تو اس طریقہ سے آپ اپنا ڈینٹیٹی کارٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو بلکل آسان اسے پرینٹ کر سکتے ہو اپنے سیسی آئیڈی سے نکال کے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں ساتھ سیئر کریں اور اسی طرح کیا کے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے مارے چنل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت